بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز الرحیم اسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسخابکہ یا سیدی یا نور اللہ اسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ واسخابکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ٹی ڈبلی روحانی مرکز کی طرف سے یعنی تارکیہ وعیدیہ روحانی مرکز کی طرف سے اور میں صداقت قادری کی طرف سے آپ تمامی حباب کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے التجاہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین ناظرین چاند روز تک سفر المزفر شریف مہینہ سٹارڈ ہونے جا رہا ہے سفر کے مہینے کے متعلق لوگوں کے حیالات کچھ اس طرح کے ہیں کہ یہ مہینہ نحس ہے نحوصت کا مہینہ ہے استغفراللہ اس طرح کے لوگوں کے حیالات ہیں آج ہم آپ کو اس کلپ میں سفر کے مہینے کے متعلق بتائیں گے یہ نحس ہے یا نہیں ہے اسے کیوں نحس کہا جاتا ہے نحوصت کا مہینہ اسے کیوں کہا جاتا ہے اور اس مہینے کی پہلی تاریخ کو یعنی چاند دیکھنے کے بعد آپ کون سی عبادت کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دیروں نگیاں دیروں براکات سمیٹ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ دو تین باتیں ہم آپ کو اس کلپ میں بتائیں گے اللہ پاک کے حکم سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا یہ کلپ سننے سے پہلے اس سے پہلے ناظرین اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور ہمارا چینل ٹی ڈی وڈیو روحانی مرکز سبسکرائب نہیں کیا تو کار لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز اسی طرح بہ آسانی ملتی رہیں اور اس کلپ کو بھی اینڈ تک ضرور دیکھیں گا تاکہ سفر کے مہینے کے متعلق جو غلط باتیں ہیں وہ ہم کلیر کر سکیں اور اس کی عبادت ہم آپ کو بتا سکیں تو آپ جان پائیں سمجھ پائیں اور اپنے علم و عمل میں اضافہ کر پائیں ناظرین ماہ سفر و المزفر جیسے بابرکت مہینے سے متعلق بہت سی بے بنیاد باتیں مشہور ہیں زمانہ جاہلیت میں اہلِ عرب محض اپنے باطل حیالات کی وجہ سے اسے منحوس حیال کرتے تھے جیسا کہ علامہ بدر الدین اینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دورِ جہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے ماہ سفر کے بارے میں لوگ اس قسم کے وہمی حیالات بھی رکھا کرتے تھے کہ اس مہینے میں مصیبتیں اور آفتیں بہت ہوتی ہیں اس وجہ سے وہ لوگ ماہ سفر کے آنے کو منحوس سمجھا کرتے تھے منحوس حیال کیا کرتے تھے حضور نبی کریم روح و رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر المزفر کے بارے میں ان کے وہمی حیالات کو باطل قرار دیتے ہوئے فرمایا سفر کچھ نہیں حضرت علامہ مولانا شاہ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی شاہر میں لکھتے ہیں کہ عوام اسے یعنی سفر کے مہینے کو بلاؤں، حادثوں اور آفتوں کے نازل ہونے کا وقت قرار دیتے ہیں یہ عقیدہ باطل ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں یعنی یہ جو نحوست کہا جاتا ہے اس مہینے کو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ بے بنیاد باتیں ہیں اور یہ زمانہ جہلیت کی باتیں ہیں لوگوں کا اس وقت یہ عقید و نظریات تھے اسلام سے پہلے جبکہ ایسی کوئی بات نہیں بائی جاتی اب ناظرین چلتے ہیں ہم کہ سفر المزور شریف کی پہلی رات کو ہم کون سی عبادت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں ناظرین ماہ سفر بھی سال کے ڈگر مہینوں کی طرح ایک بابرکت مہینہ ہے لہذا اس مہینے میں گناہوں سے بچتے ہوئے حوب حوب نیک عمال کیجئے نفلی روزوں کا احتمام کیجئے نوافل اور ذکر و اسکار درود پاک کی کسرت کیجئے اور سفر اور مزفر سے متعلق ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ علیہم سے جو اور عاد و وظائف منقول ہیں ان پر عمل کیجئے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے دیروں بلائیاں نصیب ہوں گی چنانچہ ناظرین یہ جو نوافل ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ آپ ضرور پڑھئے گا ماہ سفر کی پہلی رات پر بعد نمازِ عشاء نمازِ عشاء کے بعد ہر مسلمان کو چاہیے کہ چار رکھ نماز پڑھے پہلی رکھت میں سرفاتیہ شریف کے بعد سور کافی رون پندرہ مرتبہ پڑھنی ہے اسی طرح دوسری رکھت میں سرفاتیہ شریف کے بعد سور احلا شریف گیارہ مرتبہ پڑھنی ہے تیسری رکھت میں سرفاتیہ شریف کے بعد سور فلک شریف پندرہ مرتبہ پڑھنی ہے اور پھر اسی طرح چوتھی رکھت میں سورہ فادیہ شریف کے بعد سورہ ناس شریف آپ نے پندرہ مرتبہ پڑھنی ہے یعنی پہلی رکت میں پندرہ مرتبہ سورہ کافرون دوسری رکت میں سورہ حلال شریف گیارہ مرتبہ تیسری رکت میں سورہ فادیہ شریف کے بعد سورہ ولک شریف بھی پندرہ مرتبہ اور اسی طرح چوتھی رکت میں سورہ فادیہ شریف کے بعد سورہ ناس بھی پندرہ مرتبہ پڑھنی ہے ناظرین جب آپ نوافل پڑھ لیں اسلام پھیلنے تو چند مرتبہ آپ نے یہ کلامات پڑھنے ہیں یہ ناظرین آپ نے چند مرتبہ کلامات پڑھنے ہیں پھر دروشریف آپ نے ستر مرتبہ پڑھنا ہے اگر آپ درودِ ابراہیمی پڑھیں تو بہت ہی زیادہ بہتر ہے کوشش کیجئے وہ ہی پڑھیں ناظرین ان نوافل کی فضیلت یہ ہے یہ آپ پڑھیں گے تو اللہ پاک اس کا بڑا ثواب عطا فرمائے گا اور اسے ہر بلا سے محفوظ رکھے گا سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین یہ تقریباً داس منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں ہے اگر یہ نوافل ہم ادا کر لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو عطا کریں گے ڈیروں نیکیاں ڈیروں سواب عطا کریں گے اور ہر بلا سے ہماری حفاظت عطا فرمائیں گے جو جو بھی ناظرین اسے سن رہا ہے وہ ضرور کریں کوشش کیجئے اسے شیئر کریں کلپ کو شیئر کریں تانکہ دوست احباب تک یہ میسیج پہنچیں اور وہ بھی یہ پاڑ سکیں صدقہ اچاریہ بھی ہے اس کا سواب آپ کو بھی ملے گا کوئی پڑے گا اسے بھی اتنی سواب ملے گا آپ کے سینڈ کرنے سے اگر وہ عمل کرتا ہے جتنا سواب اسے ملے گا اتنا ہی آپ کو بھی ملے گا کوشش کیجئے آپ بھی پڑیں دوست احباب کو بھی بتائیں ناظرین آپ صداقت قادری کو دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا صداقت قادری کو صداقت قادری کی ٹیم کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ